نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں چارل شرما لوگ سبھا چناف میں تین چرنوں کا مطدان ہو چکا ہے اور سبھی دل چوتھے چرن کے مطدان کی تیاریوں میں جٹکے ہیں اس ویچ پورے دیش کی نگاہی راجتھانی دلی پر ہیں سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد دلی کے مکہ منتری ارون کے جیوال کو شراب گھوٹالے کے ماملے میں انترم زمانت ملی ہے اور کے جیوال 49 دن بعد تیہار جیل سے بہار آئے سپریم کورٹ نے انہیں ایک جون تک کے لیے انترم زمانت دی ہے اور کے جیوال کو دو جون کو ہر حال میں سرینڈر کرنا ہوگا رہائی کے بعد کے جیوال نے کارکارتاؤں کو سمبودت کیا جس میں انہوں نے کہا کہ سب کو مل کر دیش کو تانہ شاہی سے بچانا ہے کے جیوال نے آگے کہا کہ میں تن مندھن سے تانہ شاہی کے خلاف سنگھرش کر رہا ہوں اور آج آپ کے بیچ آکے اچھا لگ رہا ہے کے جیوال دلی شرب نیتی کے معاملے میں ایک اپریل سے نیائک حراست میں تیہار جیل میں تھے اس سے پہلے گیارہ دن وہ ایڈی کی حراست میں رہے اب سوال اٹھا ہے کہ کے جیوال کے باہر آنے سے کتنا عام آدمی پارٹی کو فائدہ ہوگا اور کیا کے جیوال کا باہر آنا بی جی پی کے لیے سردرد ثابت ہوگا آج اسی مدد پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں جیل سے باہر آنے کے بعد کے جیوال نے کیا کچھ کہا آج آپ کے بیچ میں آکے بہت اچھا لگ رہا ہے میں نے کہا دھانا میں چل دی ہوں گا میں نے کہا دھانے چل دی ہوں گا آگیا سب سے پہلے سب سے پہلے میں ہنوان جی کے چردوں میں وہیں منتری آتشی نے کیا کچھ کہا وہ سناتے ہیں آپ کو ہنوان جی کا آشیرواد دینے کے لیے ہنوان مندر آئیں گے تو آج وہ اپنے پریوار کے ساتھ پارٹی کے باقی نیتاؤں کے ساتھ ہنوان مندر درشن کرنے آ رہے ہیں کچھ ہی دن پہلے سنیتا کے جیوال جی بھی ہنوان مندر آئی تھی ہنوان جی کا آشیرواد لینے کے لیے اور انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ وہ امید کرتی ہیں کہ جلد وہ مکھے منتری کے ساتھ آئیں گی اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ موقع جلد آ گیا دیکھئے بھارتی جنتا پارٹی اس لیے پریشان ہے کیونکہ انہوں نے شڑیانتر رچ کر دلی کے لوگپریہ مکھے منتری یہ ارون کیجریوال جی کو گرفتار کر دیا اور ان کے شڑیانتر کا بھنڈا پھوڑ دیا اس دیش کے سپریم کورٹ نے جس نے اس دیش کے لوگ پارٹی کے سب ہی نیتا جو ہیں منتری ہیں یہاں پہ موجود ہیں ہم سب ان کے ساتھ جو ہے انمان جی کا اشروعات لیں گے دیکھئے یہ بات تو اس کے اندر کوئی دورائی نہیں ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کا مکھیا ایک سمجھے جیسے گھر کا مکھیا واپس آتا ہے اور ہم یہ کہیں کہ چلو اب تو کھانا پینا اچھا ہو جائے گا گھر کا مکھیا آ گیا یہ تو ایک الگ چیز ہے ہمارے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اروند کے جیوال جی واپس آ گئے اور دلی کی تو ساتوں سیٹوں کے اوپر عام آدمی پارٹی بڑھت بنا کے رکھی رہی تھی مگر اب اروند کے جیوال جی کے آنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پورے بھارت میں انڈیا الائنس کے لیے ایک بہت بڑا بوسٹ ملا ہے اور جس طریقے سے اروند کے جیوال جی اپنی بات رکھتے ہیں میڈیا سوشل میڈیا کے زمانے میں آج دلی میں وہ بھاشن دیں گے تو مہاراست کرناٹکہ بنگال جھارکنٹ سب جگہ لوگ سنیں گے سب جگہ اس کا اثر ہوگا دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کل بھی جب انہوں نے اپنی بات کہی تو انہوں نے عام آدمی پارٹی کی بات نہیں کی انہوں نے پورے انڈیا الائنس کی بات کہی تانہ شاہی کو ختم کرنے کی بات کہی دیش کے اندر چناؤں کو بچانے کی بات کہی دیش کے اندر سمیدھان کو بچانے کی بات کہی اور وہ بات وہ بات ہے جس کے لیے پورا انڈیا الائنس لڑ رہا ہے دیکھیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے کہ یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے تو ان کے تو دیکھیں اروند کے شوال باہر آ چکے ہیں اور اس پر اب راج نیتی بھی ہو رہی ہے ام آدمی پارٹی جتنی اتصاہیت نظر آ رہی ہے وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ کلین چٹ نہیں ملا ہے اروند کے شوال کو انہیں صرف اور صرف انترم بیل دی گئی ہے اور گیارہ بجے دیکھیں اروند کے شوال کنوٹ پیلس اس تھی انمان مندر پہنچ رہی ہے درشن کے لیے اور سب سے ہم چیز کی اب ام آدمی پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ پھر سے ام آدمی پارٹی کو ایک سنجیونی بوٹی مل گئی ہے بھاونا سے سودیا میں سا جڑ گئی ہیں بھاونا کتنا وقت اور ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ دلی کے مکھے منتری اروند کے شوال پہنچ چکے ہیں جی میں آپ کو بتا دوں کہ مکھے منتری اروند کے شوال ابھی اپنے نیوازتان سے نکلے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جو ہیں پراشین ہنمان مندر کناٹ پلیس میں جو اس تھی تھے وہاں پہنچنے والے ہیں آپ کو بتا دوں آم آدمی پارٹی کے تمام منتری سنجے سنگھ، اتیشی، سورب بھاردوال جیسمن، شہا، گوپال، رائے سب ہی جو ہیں پراشین ہنمان مندر کناٹ پلیس پہنچ چکے ہیں دلی کے مکھے منتری اروند کے جوال سے ملنے کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ بھگوان ہنمان کے درشن کرنے کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ دلی کے مکھے منتری اروند کے جوال کے ساتھ ساتھ پنجاب کے مکھے منتری بھگوان بھی پراشین ہنمان مندر پہنچ رہے ہیں کچھ ہی دیر کا سمیں ہے جب وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے تصویروں میں ایک بار آپ کو دکھانا چاہوں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے منتری گوپال رائے جو ہیں وہ یہاں پر موزود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی تمام منتری جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پولیس نے پراشین ہنمان مندر کو پوری طریقے سے بیریکیٹ کر دیا ہے اور آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتی سنکھیا میں یہاں پر جو دلی کے لوگوں کا حجون ہے وہ یہاں پر پہنچا ہوا ہے دلی کے مکھے منتری اروند کے جوال کی اروند کے جوال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں بے سبری سے لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں تو دوسری طرف کیونکہ دونوں ہی مکھے منتری دلی کے مکھے منتری اور ساتھ ہی ساتھ پنچاپ کی مکھے منتری بھگمنٹمان دونوں ہی یہاں پہنچنے والے ہیں تو کہیں نہ کہیں پولیس نے سرکشہ کا کڑا انتظامات یہاں پر کیا ہوا ہے چاروتے رف سے بیریکیٹنگ کی ہوئی ہے پولیس کے تمام آلہ ادھیکاری ڈسٹرک ڈی سی پی سمیت تمام ادھیکاری جو ہیں وہ یہاں پر موضود ہیں اور ہر چھوٹی سے چھوٹی سرکشہ ویوستہ کا باریکی سے دھیان رکھا جا رہا ہے کچھ ہی دیر کا سمیہ ہے جب مکھے منتری اروند کے جیوال یہاں پہنچنے والے ہیں کیونکہ وہ اپنے نیوازتان سے نکل چکے ہیں تو زیادہ لمبا سپڑنا ہوتے ہوئے کچھ ہی دیر میں انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے پہلے بھگوان کے درشن کریں گے ان کا آشرباد دیں گے اس کے بعد ایک پچے آم آدھی پارٹی کے مکھہ لے راؤز اوینیو میں جو ہے وہ میڈ پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد سے ہی وہ اپنے چناف پرچار میں جس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے مکھے منتری اروند کے جیوال کو آنتریم زمانہ دی ہے چناف پرچار میں جڑ جائیں گے پہلے ساؤد دلی میں جو ہے اپنا روڈ شو کریں گے بنجاب کے مکھے منتری بھگوانت مان کے ساتھ اور اس کے بعد ایسٹ دلی میں دونوں ہی مکھے منتری روڈ شو کریں گے اور دلی کی جنتہ تک اپنا میسیز پہنچائیں گے ضرور یہ بات کہی گئی ہے کہ سپریم پورٹ سے جو آنتریم زمانت ملی ہے اس میں کچھ کنڈیشنز رکھی گئی ہے جس کا مکھے منتری اروند کے جیوال کو دھیان رکھنا ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں جس ادیشے سے سپریم پورٹ نے مکھے منتری اروند کے جیوال کو آنتریم زمانت دی ہے سٹنگ سی ایم ہے کئی راجیوں میں چناب لڑ رہے ہیں تو پرچار بھی بہت ضروری ہے تو اس پرچار کو دیکھتے ہوئے ایک جون تن کے لیے آنتریم زمانت دی گئی ہے تو مکھے منتری اروند کے جیوال ایکٹیو موڈ میں نظر آ رہے ہیں پہلے کی بات کی جائے جب پنجاب کے مکھے منتری بھگوانت مان بھی پہنچ رہے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ دونوں سے ایک پرچار آج سے شروع کر رہے ہیں جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب کے مکھے منتری بھگوانت مان جو ہیں دلی کے مکھے منتری اروند کے جیوال کے نیواز ستھان پر پہنچ کر وہاں سے دونوں ہی مکھے منتری ایک ساتھ پراشین ہنمان مندر کنار پلیس کے لیے نکل چکے ہیں اور بھگوان ہنمان کے درشن کرنے کے بعد پریس کانفرنس کرنے کے بعد آج سے ہی دونوں پرچار میں جڑ جائیں گے کیونکہ پنجاب کے مکھے منتری بھگوانت مان کا جو روڈ شو ہے وہ پہلے سے ہی کارکرم تیہ تھا وہیں دلی کے مکھے منتری اروند کے جوال کے انترین زمانت کے بعد جب مکھے منتری اروند کے جوال کل تیہار جیل سے بہار آئے ہیں تو وہ بھی اب اس روڈ شو میں دیکھے جائیں گے اور بھے پنجاب کے مکھے منتری بھگوانت مان کے ساتھ ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان جڑ گئے ہیں نیرنجن پودار جی راجنیتک وشلیشک ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پریت پال سنگھ سلو جا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سوامی اپمانیو مہاراج ہندو دھارم گرو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گی پریت پال سنگھ جی کیسا لگ رہا ہے کل رہائی اور آج سے پرچار شروع چلی پریت پال جی ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے زیبہ خان جی کیا لگ رہا ہے کتنی مضبوطی ہوگی کیشوال جی کے باہر آنے کے بعد بہت مضبوطی ہوگی اور ہم خوش ہیں کہ اربین کیشوال جی باہر آگئے ہیں اور ہمارے ساتھ قدم سے قدم مٹا کر چلیسے اب اربین کیشوال اور بہت اچھی بات ہے ویجے شرما جی ہمارے ساتھ ہیں کیا ویجے جی کس طرح سے دیکھتے ہیں اب پرچار کی شروعات ہو چکی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اب پرچار کے بعد انڈیا گٹ بندن سرکار بھی بنا لے گا دیکھئے ایسا ہے مگری ڈال کے سپنے دیکھنے میں کوئی دکت نہیں ہے سب کو حق ہے اور چار جون تک تو یہ سرکار بنائی سکتے ہیں چار جون کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے اسی چینل پر بیٹھیں گے اور چار سو پار انڈیا کرے گا اور تین سو ستر کے آس پاس اکیلے بی جے پی کی آئیں گی تو یہ تو دیشنا مون بنا رکھا ہے تو یہ خوش ہونے کا وقت ہے ان کا خوش ہونے ہیں رہی بات کیجریوال جی کی کیجریوال جی کو تو جیسے ایک عام کہدی کو دوسی کو پیرول ملتی ہے اس طرح سے ان کو شرف الیکشن میں کمپیننگ کی اجازت ملی ہے نہ وہ کئی باہر جا سکتے ہیں جائیں گے تو بتا کے جائیں گے آفیس میں بھی نہیں جا سکتے ہیں وہ اپنے میں کہیں نہیں جا سکتے ہیں تو یہ اس طرح کا جھونٹ میں دیکھ رہا تھا اچھا درشن کرنے کے لیے مندر بھی پہنچ رہے ہیں بزرنگ بلی کے نہیں مندر دیکھئے مندر سب کے لیے کھلا ہے مندر چناؤوں میں ان کے یوراج ہیں راہول گاندی جی آپ نے کبھی چناؤوں سے آگے پہلے دیکھا ان کو مندروں مجاتے آتے چناؤ آتے کے ساتھ ان بھی کٹمندن والے جو تشتی کرن کی راجنیتی کرتے ہیں ان کو مندر یاد آتے ہیں وہ چاہتے ہیں یہ بولی والی جنتہ کو بہکا لیں گے جنتہ ان کے بہکا میں آنے والی نہیں ہے تو کیجریوال جی مندر جائیں مسجد جائیں مٹ جائیں یہ تو سبتنطرہ دیش کا آرناغری کہی بھی جا سکتا ہے کہی بھی آ سکتا ہے بٹ یہ لکھلی جی ہے کہ کیجریوال جی کو جنتہ جان چکی ہے اب دلی کی جنتہ پنجاب کی جنتہ ان کو معاف کرنے والی نہیں ہے ان کو سبق شکھانے کا اور 21 دن کی ان کو ملی ہے جو کو کس طرح سے جوٹی جوٹی باتیں سپریم پورٹ کے آدیش کو یہ کس طرح سے اس کے آویل نہ کر رہے ہیں ان کا سممان ہونا چاہیے انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ ہم صرف آپ کو الیکشن میں کمپیننگ کی اجازت دے رہے ہیں دو تاریخ کو ان کو اثراندہ کرنا ہوگا ایک بھی دھارہ گھٹی نہیں ہے ایک بھی چارج ان کے خلاف نہیں گھٹا ہے پہلکل دوش مکت نہیں کیے گئے زیبا جی میں لوٹوں گی سوامی اپمانیو مہارات جی کہ شیوال جی کا مندر جانا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اور جس طرح سے ویجے شرمنہ جی کہہ بھی رہے ہیں کس سے فصف چناف کے دوران یہ نیتا جو ہیں وپکش کے مندر جاتے ہیں لیکن ہم مندر جانا جو ہے وہ صرف ایک صرف دھوکہ ہے راجنیتک نہیں دھوکہ ہے کہ جیوال جی نے اسی جگہ پہ کہا تھا کہ میری ماں کہتی ہے کہ ادھا کا مندر بنانا بےکار ہے مندر نہیں بنانے چاہیے اسپطال بنانے چاہیے ایک سکول بنانے چاہیے جبکہ کیجیوال نے دلی میں ایک بھی سکول نہیں بنایا میں چیلنج کرتا ہوں اس جگہ پہ بیٹھ کے کہ کوئی ایک سکول کا نام بتائے جو دلی میں پرانا ایک سکول کم ہوا ہے پہلے سے ایک سکول کم ہوا ہے پہلے جتنے سکول تھے بچے ایک میں کر دیئے گا ہے جو بہت ہی غلط ہے مندر مندر کے والی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو جنتا میں ہندووں کی جرورت ہے باقی تو یہ بورٹ بینک مانتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی کچھ نہیں کر لے گا میری بات نہیں پوری ہوئی بھاونا ہمارے ساتھ جی میں آپ کو بتا دوں کہ مکھے منتری ارون کے جیوال جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں یہاں پر پہنچنے والے ہیں ایک بار تصویریں دکھانا چاہوں گی دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طریقے سے جو ہے پولیس جو ہے مستعد ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں ٹرافک کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو سی پی کا یہ وہ چلتا ہوا روڈ ہے جہاں پر ٹرافک بہت زیادہ ہوتا ہے اور مکھے منتری کے آنے کے کارن جو ہے ٹرافک کو روک دیا گیا ہے پولیس alert موڈ پر آ گئی ہے محض کچھ ہی منٹوں کا سمجھ آ رہا ہے جب دلی کے مکھے منتری ارون کے جوال پنجاب کے مکھے منتری بھگونت مان کے ساتھ یہاں پہنچنے والے ہیں کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو متیہار جیل سے ریہائی کے بعد سب سے پہلے جو دلی کے مکھے منتری ہیں وہ اپنے ماتا پتا سے ملاقات کرنے کے بعد چونکہ کل شام انہوں نے پہلے اپنے ماتا پتا سے ملاقات کری اور اب وہ سی پی کنار پلیس دیت ہنمان مندر میں پہنچنے والے ہیں پولیس پوری طریقے سے alert پر آ گئی ہے کہیں نہ کہیں ٹرافک کو بھی روک دیا گیا ہے تو کچھ ہی منٹوں کا سمجھ ہے جب وہ مکھے منتری ارون کے جوال جو ہے یہاں پر پہنچنے والے ہیں پراشین ہنمان مندر کنار پلیس بلکل یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آم آدمی پارٹی کا پورا کیابنیٹ بھی ساتھ میں رہنے والا ہے بھابنا جی میں آپ کو بتا دوں کہ آم آدمی پارٹی کے تمام کیابنیٹ منسٹرز جو ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں آتیشی سورف بھاردوات سنجے سنگھ ساتھ ہی ساتھ گوپال راہے جاسمین شاہ سنجیب جھا کےول کیابنیٹ منسٹر ہی نہیں آم آدمی پارٹی کے تمام ودایق جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں کارکرتہ بھی یہاں پہنچ چکے ہیں جیسے کی میں نے تصویریں پہلے بھی ساجہ کی ہیں نیوز انڈیا کے چینل پر کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو لوگوں کا حجون ڈلی کی جنتہ جو مکہ منتری ارون کیجیوال کا سمرتھن کرتی ہے وہ بھی پراشین ہنمان مندیر یہاں پہنچ چکی ہے کیونکہ کل تیہار جیل سے بہار نکلنے کے بعد مکہ منتری ارون کیجیوال نے دلی کی جنتہ کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سبھے گیارہ بجے کنار پلیس تھی تاچین مندیر ملیں گے تو کہیں نہ کہیں لوگ ان سے ملنے کے لیے یہاں پر پہنچنے شروع ہو گئے ہیں سب دلی کے مکہ منتری ارون کیجیوال کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ ہی منٹ کا سمیں ہے جب مکہ منتری ارون کیجیوال یہاں پہنچنے والے ہیں بھابنا آپ نظر بنائے رکھیں جیسے ہی مکہ منتری پہنچیں آپ ہمیں اشارہ کر دیجئے گا سوامی جی آپ اپنا جواب پورا کر سکتے ہیں یہی آتیسی جی دس بجے تک کل کل دس بجے تک کہہ رہی تھیں کہ مجھ کو سپریم کورٹ کے اوپر ویسواس نہیں ہے سپریم کورٹ نے سب کچھ کیا کیوں کی بند بھی کیا سپریم کورٹ نے جوانت رد بھی کی سپریم کورٹ نے لیکن جوگلی نہیں دیکھئے کہ سام کو پانچ بجے جب ان کو رہائی ہو گئی وہ بھی سرطوں کے ساتھ میں کب یہ کہنے لگے ہم سپریم کورٹ کا آبھار بیکٹ کرتے ہیں مطلب کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا سپریم کورٹ دس گھنٹے پہلے خراب تھا اور دس گھنٹے پہلے ان کے پکش میں بول دیا گیا کہ ان کو جوانت مل گئی ہے تو اچھا ہو گیا یہ بات جنتا کو سمجھنی چاہیے کہ ایک ہی جو وہ ہے سپریم کورٹ اسی نے ان کو بند کیا اسی نے جوانت رہ دی تو وہ کہاں سے غلط ہے لیکن ان کو یہ بات نہیں پسند کریں گی آتسی جی وہ کیول یہ ہی کہیں گی کہ نہیں ہماری جیت ہے اگر سپریم کورٹ غلط کر دے گا تو سپریم کورٹ بکا ہوا ہے یہ بہت جنگی بات ہے یہ سمجھنی چاہیے جنتا کو زیبا جی ایک بار اشارہ کر رہی ہے جی زیبا جی یہ بولنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی بات بھی اچھے کورٹ کو یاد کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے بھگوان کو یاد کرتا ہے تو کتھلی وال بھی جی بھی جا رہے ہیں مندل تو اس نے بھاچپا کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہمیسا کیوں نہیں یاد کرتا ہمیسا یاد کریں اللہ ہمیسا رہتے ہیں سوامی جی ایک بار ہوں نے بولنا چاہیے نہیں میں آپ کی بات کا کہہ رہا ہوں ہمیسا یاد کرتا ہے سوامی جی آپ بول رہے تھے میں نے سنا آپ بھی مجھے سنیے دھائرے رکھیں نہیں دھائرے سے میں آپ سے پیار سے بات کر رہا ہوں بہت پیار سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہمیسا کہنا چاہیے آپ سے بہت پیار سے بات کر رہا ہوں سوامی جی ایک بار سوامی جی کو چکتا ہے زیبا جی میں بول چک کیوں نہیں آپ اپنا جواب پورا کرے اور صرف دیش کو نفرت میں باتنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں نا جارل جی ہر روز ایک ایجنڈا کو لے کر آتے ہیں میڈیا میں ایک توپک لے کر آتے ہیں ہر روز جب سے الیکشن چل رہا ہے ہر روز ایک نئے مجھے کو لاتے ہیں اور جھوٹ کو لاتے ہیں اور دیش کی جنتہ کا دھیان لگتا رہی ہے مہنگائی بیروزگاری بھوک مری اور روزگار سے نوکری سے ہٹانا چاہتے ہیں پوری بھاچپا جو ہے انڈیا گھڑ بندن سے در گئی ہے راہل گانگی کی سے در گئی ہے اور ہماری جو گیارنٹی ہے نیای کی گیارنٹی جو کانگریس پارٹی نے دیا ہے انڈیا گھڑ بندن جو دے رہی ہے اس سے یہ در گئے ہیں کیوں کہ ہم یواؤک کی یہ بات کرتے ہیں زیبا جی آپ کہہ رہی ہے مہنگائی کی بات بیروزگاری کی بات مددوں کی بات عام آدمی پارٹی کرتی ہے کانگریس کرتی ہے انڈیا گھڑ بندن کرتا ہے لیکن پاکستان پریم بھی آپ ہی کی پارٹی کے نیتاؤں کا دیکھ رہا ہے ہمارے ساتھ چیک ہے دیکھ چکے دیکھ چکے چاروں دی چاروں دی بولیے بولیے کانگریس نے اوفیشیلی اس بیان کو نہیں آپ کی پارٹی کے نیتا ہے تو آپ سے ہی جواب لیں گے آپ لوگ پہلے آپ کے نیتا بڑے بڑے عودے پر بیٹھ ہوئے نیتا بیان دے دیتے ہیں پاکستان پریم ان کا نظر آتا ہے پھر پارٹی آتی ہے کنارہ کر لیتی ہے آپ ہمیں یہ بتا دیں آپ کی پارٹی میں اوفیشیل کون ہے اوفیشیل کون ہے جس کے بیان کو کنسیڈر کیا جائے کس کے بیان کو کنسیڈر کیا جائے آپ ہی کے پارٹی کے بڑے نیتا ہے اگر لگتا ہے پارٹی کی چھوی کو دھومل کر رہے ہیں تو نکال باہر کھڑا کیجئے کیوں ڈینٹ لگوارے ہیں کیوں ڈینٹ لگوارے ہیں تو آپ کے پارٹی کے جو نیتا ہے ان کے بیانوں کو نہ سنے سے پروکتاؤں کو سنا جائے چھوڑی یہ سنجیب نیکم جی ہمارے ساتھ اڑ گئے ہیں سنجیب نیکم جی ٹھیک ہے شانت ہو جائے شانت ہو جائے گے سنجیب جی آپ کا ریاکشن آواز آرہی ہے کیوں جی سنجیب جی آرہی آواز ہاں ہاں بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا پرسنے آپ کا جی سوال یہی ہے ہم آدمی پارٹی کتنی اتصاہت ہے آروند کے جیوال جی بہار آنے کے بعد دیکھیں یہ ہم کو بھی معلوم میں اچھی پرکار سے یہ جو 21-22 دن کا جو سمجھ ملا ہے اس 21-22 دنوں کے اندر جو چناؤوں کی فیجہ بدلے گی وہ بھارتواسی محسوس کریں گے اور خاص طرح سے میں جانتا ہوں میں اس بات کا گواہ ہوں میں پچھلے بارہ سال سے عام آدمی پارٹی کا چپائی ہوں آروند کے جی ریوال جی کے بارے میں اچھی طریقے جانتا ہوں تو یہ 22-22 دن جو ملے ہیں اس میں ایک بہت بڑا آپ کو چین دیکھنے کو ملے گا اور وہ آپ کو چار جن کو دیکھنے جو مل جائے گا چاروں پروک میں گھوم رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چھمتا عربین کےجریوال جی میں ہے وہ طاقت اس میں ہے اور وہ ان کا حق ہے وہ آپ اس کا دیکھیں گے ہم تمام پروکتاؤں کو دیکھ رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کی ہے دوسرے پروکتاؤں کو پاتر صاحب یہ کیا کر لیں گے پھر جانا ہوگا بھول گئے دوسروں کو نسیت دیتے کیسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے پھر سپریم پورٹ نے جو بھی دیا ہے آپ دہرے سے سامنا کیجئے دہرے سے سامنا کیجئے ویجائے شرما جی سنجیل جی کہہ رہے ہیں دیکھیں چاہیل جی میں جواب دینا چاہتا ہوں پہلے یہ جیبا جی کی بات سے جواب کیا پھر جی کی بات کیا یہ کہتے مدو کی بات نہیں کارتے ہیں آپ مجھے بتائیے رام گوپال جی نے کہا مندر خراب ہے یہ کس نے کیا لالوی آدو نے کہا مسلموں کو آرکسن پورا کا پورا ملنا چاہیے یہ کس نے کہا وہ چھوٹے کو رکھا ہے وہ کیا کر دے گا یہ کس نے کہا سشی ثرور بنگلہ دیج میں نہیں جی آپ مدے گنوائی اسی کے بیچ نوانیت رانا نے جو کہا تھا وہ تو بیان پرانا ہو گیا تھا شروع تو نہیں کری چھوٹے 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 سنیں گے بنگلہ دیش کے اخوار میں بنگلہ دیش کے اخوار میں چھپواتے ہیں سشی ثرور جی کہ موڈی جی کو جانا ہوگا 15 سکر کس نے چھےڑا تھا بیان کس نے چھےڑا تا بیجائی جی نہیں یہ بنگلہ دیش میں کس نے چھےڑا تھا ہم نے تو نہیں چھےڑا بنگلہ دیش تھا وہاں کے اخوار میں آپ آرٹیکل چھاپیے روزان آرٹیکل چھاپ رہا ہے وہاں پہ کہ موڈی جی کو جانا ہوگا کسی بات ہے کترودا جی نے کیا بولا ہے تو مددوں کی بات سے بٹھکانا یہ چاہتے ہم چاہتے ہیں یہ سروے بات کرتے ہیں کہ آرٹیکشن بھی دیں گے ان کو کھانا کیا پہننا کیا آپ مجھے بتائیے دیش کے کس راجیہ میں کھانے پینے کی آجادی نہیں ہے آپ ویج کھائیے نون ویج کھائیے جو مرز کپے پہنی ہے کیجر وال جی کی بات ہے وہ ایک دوشی ہے دوشی آپ کرنا ہوگا تو ٹھیک ہے وہ چلے جائیں گے اس پر بیجے پی اتراز کیوں کر رہی ہے کس نے اتراز کیا ہے ہم تو ہم تو ہم سمبان کرتے ہم ہم حق میں فیصل آئے نا کیجر وال جی آئے ان کے کو رشتے جا رہے ہیں ان کے کوئی اور کار کرتا آئے خوب کریں چنا آئے چنا آئے چنا آئے ماندر آپ نہیں جاتے اور میں نہیں جاتا ہوں ہم اور سی منس نہیں جاتے ہیں آم کر چیز جاتے ہیں جی جائے کہ ڈیڑھ گھنٹے سے بیٹھیں دیکھو جی مندر جائیں گے کیا بات ہے یہ مجھا پڑا رکھا ہے مجھے پہتی آتی ہے کس کا نہیں دکھاتے کس نہیں دکھاتے ہیں دیکھ جب جاتے ہیں تو دکھاتے ہیں تو اگر ارون کیجر جا رہا ہے تو کیا غلط چارول جی نشپکس طریقے سے بات کریں اگر یوگی جی مندر جاتے پہلے سے پہنل کو نہیں دکھایا جاتا پہلے 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 سوال سوال کھڑا کیجئے کیونکہ میں نشپکس ہو کھڑا آپ کی نشپکس پہ نہیں میڈیا کھوال بولا آپ اپنے طرف مط لے جائیے سنجیف جی دیکھیں آم آدمی پارٹی پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں ویجی شرما جی کی اٹھائیں گے سوال پہلے مجھے آم مجھے بات رکھ پر مجھے پر دیکھ بات رکھ 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 یہ کہتے تھے ہاں یاس میں ماں وادی ہوں اربان نقشلی ہوں میں یہ وہی تجربار ہے یہ کہتے تھے میری نالی کہتی ہے کہ رام مندر کسی کے مجید کو توڑ کے نہیں بن سکتا آج کیوں رام بھکت ہے ہنوان جی کے چکنوں میں آپ جا رہے ہو کیوں سرن لے رہے ہو آپ کو پتہ ہے پہا رہے ہو اور جیوہ خان جی آپ بول رہے ہو کلی سنڈیپ ڈکسی جیزے کہ آپ سٹیٹمنٹ پڑھ لی جیے پہلے پڑھ کے آئیے ہومور کر کے آئیے پھر آپ سٹیٹمنٹ دیجئے کیا بولا ہے سنڈیپ ڈکسی جنہیں ایک بات پڑھ کے تو آئیے کارناتت پر بات کیوں نہیں کرتے ہیں جیبا جی آپ کی آواز کیلئے نہیں آئیے ان کا اور جارہا سنڈیپ سکو ان کا دیکھیں یہاں پر کارناتت پر بات کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر کامویش ایک ہیستیتی ہے زیبا جی شانت ہو جائیے زیبا جی شانت ہو جائیے کیونکہ اس وقت جو استیتی ہے آپ لوگوں سے جس بھی بارے میں سوال کر لیا جائے دوسری پارٹی پر آروپ لگانے لگتے ہیں فلال ہم چرچہ یہی کر رہے ہیں کہ آم آدمی پارٹی کتنی مضبوط ہوگی چناف پر کتنا اثر پڑے گا یہ چرچہ جاری رہے گی ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بھی ہمیں رکنا ہے بنے رینیوز انڈیا کے ساتھ بریک کے بعد سواقت ہے آپ کا چرچہ ہو رہی ہے اروند کے جوال کے باہر آنے پر چناف میں انڈی گٹ بندن کتنا مضبوط ہوگا تمام خاص میمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سوامی جی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سوامی جی دیکھئے یہاں پر بی جی پی لگتار کہہ رہی ہے کہ چناف کے دوران ہی کیوں مندر جانے کی ایکٹنگ کرتے ہیں انڈی گٹ بندن کہنے تھا یہ بپکش کہنے تھا اس پر آپ کی کوئی ٹپڑنی بھائی ٹپڑنی یہ ہے کہ بھائی ان کو اب اس ٹائم خالی مسلم بوٹ نہیں ہندو بوٹ بھی چاہیے تو ہندو بوٹ کو لبھانے کے لیے مندر جائیں گے ہی جائیں گے اور یہ راجنی تھا ہے وہ جانا چاہیے ان کو کوئی دکت نہیں ہے سوچنے کی بات کیول یہ ہے کہ اسی ٹائم کیوں مندر کسی ٹائم ہندووں کے اوپر جب تکلیف ہوتی تب یہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ پانچ سال میں پورے پورے پانچ سال ہندووں کے پکس میں کھڑے ہوتے یا نیائی کی بات کرتے کہ مسلم کے بھی پکس میں کھڑے ہیں اور ہندووں کے پکس میں کھڑے ہیں تو تو مانا جاتا کہ یہ جانا آڈمبر نہیں ہے اس ٹائم ان کا ڈانا مجبوری بھی ہے یہ دکھانا مجبوری ہے کہ ہندووں کے بھی مسیح ہیں پہلی بات دوسری بات کہ اب ان کو لگتا ہے کہ بغیر ہندووں کے ان کو بوٹ نہیں ملیں گے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی بات چارو جی کہ جو سب سے اچھی بات ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو ٹائم دے دیا اور اس کو نہیں تو کل کو یہ ہارتے اور اس سے زیادہ ہارتے کب کہتے کہ ہم جیل میں تھے ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو یہ ٹائم دے کے ان کو ایک اپارجمنٹی دیئے کہ یہ کریں اور ان کے آنے سے بھلا دیس کا جو وہ دیس کا بھلا ہوگا اور بی جے پی کا بھی بھلا ہوگا اور سیٹیں زیادہ ملیں گی کیونکہ جا رہے ہیں مندر پریسر کے اندر جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو ایک طریقے سے مکہ منتری ارونت کے جوال نے جس طریقے سے کہا تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ بھگوان حنمان کے درشن کرنے کے لیے جو ہے مکہ منتری ارونت کے جوال پنجاب کے مکہ منتری بھگوانت مان کے ساتھ جا رہے ہیں انتریم زمانت ملنے کے بعد جو ہے مکہ منتری ارونت کے جوال نے موسیقی 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 چی چارول میں آپ کو بتا دوں کہ فیلحال جو مکہ منتری ارون کے جیوال ہے وہ اندر درشن کرنے کے لیے جا چکے ہیں درشن کر کے وہ جلد ہی لوٹیں گے کیونکہ بہار کہیں نہ کہیں جو لوگ ان کو سننے کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کو یا تو میڈیا کے مادھیم سے بائٹ دیں گے یا پھر دلی کی جنتہ کو یہاں سے سمبودھت کریں گے کیونکہ تیہار جیل سے نکلنے کے بعد مکہ منتری ارون کے جیوال نے سب کو کہا تھا کیسے سبے گیارہ بجے پراشین ہنمان مندر ملیں گے تو لوگ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور خود مکہ منتری ارون کے جیوال بھی یہاں پر مدھا ٹیکنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں وہ بہار آ کر کیا آپ لوگوں کو میسیج دیتے ہیں تانہ شاہی کے خلاف کیا آپ میسیج دیتے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا باونا ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے کہ یہاں پر دیکھئے سب سے ایم ہو جاتا ہے ارون دکیش دیوال سب سے پہلے سپریم کورٹ سے انترم زمانت انہیں ملتی ہے پھر وہ واپس اپنے گھر جاتے ہیں اور آج مندر پہنچتے ہیں کیا یہ سوفٹ ہندو توقع کارڈ بھی سے کہا جا سکتا ہے چناف کے دوران کیونکہ بی جے پی لگاتا سوال اٹھا رہی ہے پہلے تو مندر نہیں جاتے تھے چناف کے دوران ہی کیوں جی دیکھئے یہ کہنا تو صحیح نہیں ہوگا کہ ہندو تن جو ہے کارڈ کھیلا جا رہا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو جب سنجھے سنگھ بھی تیہار جیل سے ریہا ہو کر آئے تھے تو انہوں نے بھی ہنمان مندر میں متھا ٹیکا تھا اور کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ جو بھگوان ہنمان ہے مکھے مندر ارون کے جوال بھگوان ہنمان کی شروعات سے ہی پوجہ کرتے آتے ہیں چاہے کوئی بھی اچھا کام ہو یا جیسا بھی ہو مکھے مندری ارون کے جوال لگاتا اور بھرگوان ہنمان کے سمکش متھا ٹیکنے ضرور آتے ہیں ان کا آشروعات لینے ضرور آتے ہیں تو یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ کسی طریقے کا کارڈ کھیلا جا رہا ہے شروعات ہے تیہار جیل سے آنے کے بعد مکھے مندری ارون کے جوال یہاں پر متھا ٹیکنے کے لیے پہنچے ہیں اور انومن دیکھا جاتا ہے کہوال مکھے مندر ارون کے جوال ہی نہیں کوئی بھی نیتا ہو کہیں نہ کہیں اپنے دنچریہ کی شروعات کرنے کے لیے بھگوان کے سمکش متھا ضرور ٹیکتا ہے تو اسی کڑی میں مکھے مندری ارون کے جوال ساہتی ساتھ پنجاب کے مکھے مندر بھگوان تمان اور مکھے مندر ارون کے جوال کی پتنی سنیتا کے جوال اور تمام کیابینٹ منیسٹر ویدھائیت سبھی پراشین ہنمان مندر موجود ہیں بھاونا ابھی یہاں پر کتنی دیر رکھیں گے مکھے مندریوں کیونکہ اس کے بعد آگے کے سکیڈیول بھی ان کے سامنے آ چکے ہیں جی میں آپ کو بتا دوں کہ مکھے مندر ارون کے جوال کا پورے دن کے کارکرم پہلے سے ہی تیہ ہے تو مکھے مندر ارون کے جوال بس بھگوان حنمان کے سمکش متھا ٹیک کر کچھ ہی دیر میں باہر نکلنے والے ہیں پوجہ ارچنا کروے جلدی بھاہر آ کر یہاں پر موجود لوگوں کو سمبودھت کریں گے اور میڈیا کے مادیم سے دیش کی جنتہ کو تانچاہی کے خلاف میسز دیں گے چلیے آپ نظر بناے رکھیں بھاونا آگے بھی آپ کے ساتھ جڑیں گے خاص مہمان تمام ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں نیرنجن جی آپ کے پاس آئیں گے دیکھئے مکہ مندری پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر دیکھئے جو عاروپ رتی عاروپ چل رہی ہیں کہ صرف چناف کے دوران مندر جاتے ہیں اور آم آدمی پارٹی کہہ رہی وہ تو بھگت ہیں پہلے سے ہی جاتے رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں چارل جی سب سے پہلے تمہا آپ کو دھنے بات دوں گا کہ آپ نے کاری کرم کے اڑتال 38 سوے پیلٹ کے اندر کم سے کم آپ نے میرے اوپر نظر کھا لی جس کے لیے ماں آپ کا پہلے تو دھنے بات چارل جی میرا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے ابھی رینکل کیوال جی کو سوٹی ہوٹنے 21 دن کی پیروڑی آئی ہوا ہے کہ انکرم جمانت دی ہے تو میرے حساب سے پہلے تو یہ یہ فیصلہ بہت سواگتی ہوئی اور میرا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے ابھی دیس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو اس پوٹلے کو بہت زیادہ آفتی جتا رہے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے پر بھارکی زمتہ پارٹی اور بھارکی زمتہ پارٹی سے کمر سے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی سواجت کرنا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے اب جو چلاؤں کی رنیتیاں بھی چکی تھی اس کے اندرہ کاری چیز ریوال جی باہر میں رہ جائیں گے اس سے ایسا لگتا ہو یا کسی کو لگتا ہو کہ بہت بڑا بہت بڑی سٹنگ ہو جائے گی میں ایسا نہیں مانتا چیز ریوال ایک کی ضرور ہے جو ایک من میں ان کے کسک رہ جاتی کہ اگر میں جیل سے بہر ہوتا تو پتا نہیں پردان منتری کو دکھا امیدوار مہ ہوتا ہے پردان منتری کی سفت مہ ہی لیتا ان کو یہ من میں کسک رہ جاتی ہے اور احنا چاہی جو ان کے سمرتک ہے ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ 513 میں سے 540 سٹر کے جیز ریوال جی لیاتے ہیں کہ جیل سے بہر ہوتے کو تو کم سے کم ایک یہ ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ جس کی بات کی جاری ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ ان کو گل گئی ہے یعنی کہ ان کے پاس یہ بہنا بھی خطب اب رہی بات دیکھئے جس طریقے سے اس کے اندر میرے کو ایسا لگتا ہے کہ تین چار چیزن جوڑ کرنی کی بات ہے کہ پہلی بات تو جس طریقے سے دیش کے اندر ایک ماحول بنایا جارہا تھا کہ دیش میں چرتانہ سائی ہے تمام سویدانی سرسپاؤں کے اوپر ایک رسکی کا قبضہ ہو گیا تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آرود کھاری جو جانا تھی ہے اور آج کے بعد میں بھی اگر کوئی اس کا آرود لگاتا ہے تو اس سے بڑا نکرشت اور اس سے بڑا دو موہا آدمی کسی آپ کو نظر نہیں آئے گا پہلی بات دوسری بات تو ماحول بنایا جارہا تھا کیسری والدی کو دیر کے اندر بہت زیادہ پرتاڑی کیا جارہا ہے اور ان کو دوائیاں نہیں کی جاری اور ان کو بہت ستایا جارہا ہے تو کہیں نہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے وہ باہر نکلے ہیں اور ان کی ساریدک عوستہ اور ان کی بھاو بھگیمہ سے کہیں بھی ایسا نہیں لگا کہ اس لئے چالیس دینوں کے اندر ان کو کہیں کوئی پرتاڑنا ہوئی ہوگی تو وہ چیز بکھاری جو گئی اب یہ سے ہمارے کے جس طریقے سے چیز بکھاری جو گئی تو میرے کو یہ تھی سمجھ میں بھی آ رہی کہ راہول جی کا جو کیما ہے یعنی کہیں کہ جو کانگریس کیما ہے وہ اس کو کس درشی کون سے دیکھے گا اور سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو کیجریوال جی زیادہ بھی چیتوں کو پرمانت کر سکتے ہیں جو بچی ہوئی دوستو کچھ چیتے ہیں دوستو تریسے چیتے ہیں جن میں سے کیجریوال جی جو پارٹی ہے وہ میرے حتاب سے لگ بچیس چیتوں پر سناو لگ رہی ہے جس کے اندر سے جادہ سیٹے پنجاب کی تیرہ سیٹے ہیں تیرہ سیٹے اگر کیجریوال جی پرمانت کرتے ہیں ان سے تناو پرمانت ہوتا ہے تو وہ نقصان کس کا عوضہ کیونکہ وہاں بارٹی جنتا پارٹی تو بہت بڑی کنٹیسٹ میں ہی نہیں ہے بہت بڑی بہت بڑی پارٹی میں ہی نہیں ہے میں زیبا جی سے ریاکشو لے دیوں زیبا جی کیا واقعی ایسا لگتا ہے کہ اثر پڑے گا عربانت کیجریوال کے باہر آنے سے جی جنتا پڑے گا اور ووٹ بھی اچھے ہمارے طرف آئیں گے لیکن بھاجپا تو کیوں پریشانی ہے ہم کانگریس کے ہیں ہمیں پریشانی نہیں ہے بھاجپا تو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ چناف کے دوران مندر جاتے ہیں بھاجپا یہ کہہ رہی ہے آپ چناف کے دوران مندر جاتے ہیں پورے سال جائے یا کرے تو کوئی آپ کیا نہیں ہے تو آپ لوگ جیسے ہم لوگ دکھا کر نہیں جاتے ہیں ہم لوگ دکھا کر نہیں جاتے ہیں مندر تب ہی جاتے ہیں لیکن جو پوچا ہے آسٹھا ہے وہ ویڈیو کانگر پر جانے والی بات نہیں ہوگی ہے میڈیا جی بھاجی میڈیا کیوں لگا رکھی ہے پھر مندر کا آتما ایک گھنٹے سے کیسے لگا رکھی ہے کہلے کہ کہوں گھو سا کی تکل کہ کل ہم آنمان مندر جائیں گے اگر آپ دکھا کر نہیں جاتے ہو تو آپ جھوڑ بولتے ہو اب میں کیجی بھاجی کی بتانا چاہتا ہوں زیبا جی آپ کی پارٹی کے نیتا اگر یہ کہیں گے کہ ڈینگو ملیریا کی طرح سناتن ختم کر دینا چاہیے تو پھر ایسے ہی ویکتی اگر بیان دیں گے آپ کی پارٹی کے نیتا اب آپ سے یہ مطلب کہیے گا کہ ان کے بیان کو بھی افیشل نہ لیا جائے کیونکہ منی شنکر ایر کا بیان یہ ہی بول لے یوں کہ اگر بیان کی بہتا ہے پھر ایر نے کہا تا کہ تکیل کی بیان ہو سکتا اس کو پانگریس پارٹی کے بیان یہ تکت آپ لوگوں کے ساتھ ہے کیا یہ آپ کی پرٹی کے نیتا بیان دیتا ہے اور بڑے بڑے اوڈے پر بیٹھ ہوئے کسی چھوٹے موٹے کارے کرتا کہ بیان کو کنسیڈر کر کے ہم آپ سے سبھال نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ان کا نجی بیان ہے آپ کی بات اور آپ کے بیتاؤں کی آپ کی بات اور آپ کے نیتاؤں کی بات آپ اس میں کوئی سامن جس سے نہیں ہے کوئی سامن جس سے نہیں ہے آپ ہی کے پارٹی کے لیتا ہیں آپ ہی کے پارٹی کے لیتا ہیں کاریوائی آپ لوگ نہیں کرتے ہیں کاریوائی نہیں کرتے ہیں آپ لوگ آپ تو یہ بھی بول سکتے ہیں بھاسکہ کے جو لی جاتے ہیں دیکھ یہ بات کانگریس کی ہو رہی ہے اس ٹائم بات پردان منتری کی نہیں ہو رہی ہے کہ یہاں کی ایک نیت ہے کانگریس کی ایک نیت ہے کہ سب لوگ آدمی بولتے رہے بولتے رہے جو چیز اچھی لگ جائے تو وہ کانگریس کی ہو گئے جو جو غلط ہے تو ان کے پرسنل وہ ہو گئے یہ باتیں کانگریس میں سوچی سمجھین نیت ہے کانگریس پارٹی کا ان کے بیٹے بولتے ہیں یہ سوچی سمجھین نیت ہے ان کی یہ سوچی سمجھین نیت ہے ان کا کہنا ہے کہ صرف ان کے پروکتاؤں کی بات کو اپسشل لیا جانا چاہیے باقی کوئی بھی نیتا در بیان دیتا ہے تو وہ اس کا پرسنل بیان ہے نہیں جو چارو جی وہ نہیں ہے جو اچھی لگ گئی جو کانگریس کو فائدہ کر گئی وہ انہی کا بیان ہو گیا اور جو فائدہ نہیں کی یہاں فائدہ نقصان کی بات ہے تو جو ہے وہ اس کا پرسنل بیان ہو گیا یہاں فائدہ نقصان کی بات چل رہی ہے آپ مجھے بتائیے مندروں میں میں اسی سوال پر یہ بیان جو ہے یہ عام آدمی پارٹی کے پروکتہ سنجیب جی راجیندر پال گوتم جی کہتے ہیں کہ مندر میں جانے سے بہن بیٹیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے ایسے بیان بھی تو آتے ہیں اور آپ ہی کے پارٹی کے نیتا جب ایسے بیان دیتے ہیں تو پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہندو دیوی دیوتاوں کو ماننا نہیں چاہیے اس لیے سوال اٹھا رہی ہے بی جی پی زیبا جی عام آدمی پارٹی کے پروکتہ سے سوال ہے سنجیب جی آپ جواب دیجی یہ ایسا ہے سنسٹ کے اندر نرے سکروال پھر کس طریقے کی بھاسا سے لی استعمال کی تھی تو آج یہ سمیں نہیں ہے اس پہ سمجھ جایا نہ کریں آپ سنجیب جی آپ سے سوال میں نے کیا کیا آپ جواب کیا دے رہے ہیں آپ کی پارٹی کے راجیند رپال گوتم جی یہ کہتے ہیں کہ مندروں میں جانے سے بہن بیٹیوں کی عزت لوٹی جاتی ہے ایسے مندروں میں نہیں جانا چاہیے مندروں میں جانے سے ہتھیائیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ہندو دیوی دیوتاوں کو نہیں ماننا چاہیے اس کی شپرد دلواتے ہیں اس پر کچھ کہیں گے چلے سنجیب جی سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے نیرانجن جی کچھ کہنا چاہیں گے ایسی راجنیتی پر اور ایسی پارٹی کے جب نیتاؤں کیسے بیان آتے ہیں پہلے تو میں جو کانگریس کی پروکتہ ہے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیجریوال جی کے باہر آنے سے اب بنجاب کی تیرہ سیٹوں کے چناؤں کے اندر ووٹ یہ کہہ رہا تھا سارے ووٹ ہماری طرف آئیں گے تو میں پوچھ رہا تھا کانگریس کی طرف جائیں گے یا آم آدھکا پارٹی کی طرف جائیں گے پہلی بات اور دوسری بات جو ابھی مندر جانے کے اوپر یہ سرکتہ ہے ہوری ہے جیک یہ ایسا ہے تارول جی ہمارے یہاں جس طریقے سے چیز نیوال جی نے چالیس جیل جیل کے اندر بیتا ہے سیہاڈ جیل کے اندر جیل کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے پسچاتات اور صدار گرہ ہے لیکن اگر چالیس جیل کے بعد میں بھی کسی کو صدار اور پسچاتات نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد میں مندر جائیں مسجد جائیں گردوارے جائیں کیونکہ ہمارے ہاں رامائن کے لئے چوپائی ہے کی نرمل من جن تو موہی پاوا موہی کپٹ سو چیدر نہ بھاوا یعنی کہ اگر مندر میں کپٹ ہے تو آپ کے مندر جانے سے وہ بھگوان آپ کو سویزار نہیں جاتے اور دوسری بات دوسری کہتے ہیں تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ دکھ میں سمرن سب کرے سکھ میں کرے جو سکھ میں سمرن کرے تو دکھ کا ہے کو ہو یہ جیز ریوازی کو یہ تیز بھی سمجھنی چیئے لیکن واسطتہ جانتے ہیں کیا دیکھیں واسطتہ یہ ہے کہ نشید روح سے چار تاریخ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور کون اس دراتن کے اوپر واسطوں میں داریے کر رہا ہے کون یہاں پہ ناشک نوٹنگ کی اور یہ جس کو کہتے ہیں سرکت کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں چناؤں کے اندر تو بہت سارے ہم بھی شیر جنگلوں کے اندر تو کم ہو گئے لیکن پبلک کے اندر تو اس تائم آپ دیکھیں گے تل بھی میں نے دیکھا شیروں کی دھاڑ بہت سارے شیر گھوم رہے ہیں اب بھائی یہ تو اپنی پلیچھا ہے اپنی کو شیر بتاؤ بھادو بتاؤ بندر بتاؤ گیزر بتاؤ کون منا کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تاروزی باقی چار تاریخ کو سب کا دوسرا دوسرا پانی 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 کا پانی ہو جائے گا چیول ایک نویدن سبی سے ہے کہ چار تاریخ کو جو بھی نیرنا آئے تو اس کے بعد میں نہ EVM پہ دوست ماندیں گے نہ تناب آئے پہ دوست ماندیں گے نہ سمیدانی پرنس پاہوں پہ دوست ماندیں گے یہ مانن کے چلیں گے کہ ہاں جنتاں نے ہمیں سپیٹار نہیں کیا ہماری کہیں نہ نہیں لیکن الیکشن کمیشن نے پہلی کہہ دیا ہے کہ اس بار آپ لوگ کم سے کم الیکشن کمیشن پر یا پھر EVM پر سوال نہ اٹھیں کہ محنت آپ لوگ نہیں کرتے اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ EVM بے وفا ہے یہ اس بار پہلے ہی کلیر کر دیا گیا ہے سنجیر جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کا ریاکشن سر سیمت شبتوں میں دیجئے گا وقت بہت کبھی یہ آج منچ پہ تو میں بھارتی انتہ پارٹی کے دو دو پر بکتہ رہے گا پیجھے سرونا جی تو ہی ہے اور پھر کوتدار صاحب جو جم کے وہ کلت کر رہے ہیں کوتدار صاحب کم سے کم آپ کو تو ایک نسبت سے جو ہے آئینے کی طریقے آپ کو باپ دکھنی چاہیے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز صحیح نہیں لگتی ہے آج سپریم کورڈ نے جو بھی دیا ہے آپ کہ یہ اس سے پہلے کبھی کسی کو ملا ہے آپ لوگ تمپار بار کریں یہ اپرادی ہے یہ کن میں کہہ رہا ہے یہ پرول کے جو ملا ہے وہ بڑے دوان نے یہ دوان پر پیٹھے ہوئے انہوں نے بھی کو سو سبت کرنے کے سپریم کورڈ خراب ہو گئی تھی دلی سرکار آج آپ یہ دوان گئے رہے ہیں کل جب تا تو جوانت نہیں ملی تھی تو خراب ہو گئی تھی سنجیم جی آپ نے جواب نہیں دی آپ نے جواب نہیں دی آپ سے جو سوال کیا گیا تھا میں وقت بہت کام ایک چھوٹے چھوٹے ریاکشن باقی مہمانوں سے بلے لوں زیبا جی زیبا جی آپ ایک بار جواب دی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے دیش سرکشت رہے گا تمہیں لائیں بھی سرکشت رہیں گی پاکستان فریم دکھائیں گے تو کیسے چلے گا پاکستان فریم دکھائیں گے تو کیسے چلے گا آپ اپنے مددے اٹھا کے جیتیے آپ مددے اٹھائیے اور اس سمبران کی دھجیاں اڑائی گئی تھی آپ کی سرکار میں امرجنسی لگی تھی امرجنسی لگی تھی دھجیاں اڑا چکی ہے کانگریس امرجنسی ہے امرجنسی ہے آپ یہ کہہ رہی ہے یہ اوفیشل تو نہیں ہے آپ نے تو اوفیشل طور پر امرجنسی لگا دی تھی تب سارے حق جب چھین لیے گئے تھے اس سے امرجنسی کہا جاتا ہے اپنی چیزوں کو مت بھولیے اپنی چیزوں کو بھولیے اپنی چیزوں کو بھولیے اندرہ گاندی جی سے سہمت نہیں ہے آپ کہہ رہی ہے پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے اور آپ ہی کے پارٹی کے نیتا یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو عزت دینی چاہیے پاکستان نے چوڑیا نہیں پہنی ہے ان کے پاس آٹم بم ہے یہ آپ کی پارٹی کے نیتا کہہ رہے ہیں یہ کہہ کے بچ جاتے ہیں کہ وہ ان کے نجی بیان ہیں ایسے نہیں چلتا ہے آپ ایک ناوہ میں سوار ہوئے دو ناوہ میں سوار ہو کر کچھ نہیں ملنے والا ہے کانگریس کو یا پھر کوئی بھی پارٹی ہو ویجہ جی سے ریاکشن لے لیتی ہو سوری 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 اتنا ہی رکھتا ویجہ جی یہ کہتے ہیں پاکستان کے دو ٹکڑے کیے پاکستان کو بنانے والا کون تھا آپ نے کشمیر کا حصہ خویا پنجاب کا حصہ خویا بنگال کا حصہ خویا نہرو جی جو ہے اس کمیٹی کے ممبر تھے جنہ نہرو جی اور ایک تین ٹین کمیٹی کی میٹنگ تھی تو دیش کے ٹکڑے کرنے کا کام آپ نے کیا ہے اور آپ کہتے ہیں پاکستان کے ٹکڑے کیے ہم نے دیش کو سسکت کیا ہے دیش کی سیما پر باہر لگانے کام کیا ہے ہم نے چینک ہیلی کوپٹر راپاچے ہیلی کوپٹر راپیل ہیلی کوپٹر جب آپ کے رکھتا منتری کہتے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے خریدنے کے لیے ہم نے پیڈیٹر ڈران دیش کے اوپر سڑک بنانے کا کام ہم نے لدھاک ہو یا پوروت چلی وقت کی کمی ہے بہت شکریہ تمام خاص مہمانوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے نیرنجن جی زیبہ جی سوامی اپمانیو جی سنجیف جی ویجھے جی بہت شکریہ آپ سبی کا ہمارے ساتھ